عمر بن عبدالعزیز مسیطیوں گھر پہنچے سن اسلام نافذ ہو چکے سی تے جیڑے بددیانت کریپٹ لوگ سن صویرے صبح و صادق تو پہلے مال چھوڑ کے فٹ پاتا ہوتے ستے ہوئے سن ہونا کہ آپ عمر بن عبدالعزیز آ گیا ہے اسلام تو جالے آئی منٹ دا کام ہو دا اسلام تو نہ بل پاس ہونے نہ سملی پاس ہونے اے ریفرنم ہو جانے تُسی ہر طرف نکڑو لبیک کہنے پرچیدی لوڑی نہیں پیڑنی انہیں ویسے جناب وہ بوتھ چھٹ کے نس جانے انہیں کہا کی بڑھیں ہونے کہے محمد عربی دے شیرہ ادروی لبیک آ رہے ہیں ادروی لبیک وہ اسی کدھر پخز گئے نسی 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 انجھوڑا ہے انجھوڑے گا نظام مصطفیٰ ورنہ انہیں پھر ڈنڈیاں مارنیاں گھروں بچیوں بھی بچے بھی کی بڑھ گیا جی حضور دین کو پرچی کی ضرورت پڑھ گیا انشاءاللہ اگر پر رہا ہوئے پرچی نیا پترا آج میں جو آوزے کوسر تھے پانی جی پینا ہے گھوڑے دی لیت جانتو تلنی جی قیامت والے دین گھوڑے دی لیت نہیں تلنی جیڑا جہاد واسطے حضور نے فرما ہو دی لیت بھی تلنی تی تو آڑی پرچی نہیں تلنی جی انشاءاللہ تیری نگاہ ناسے دونوں مراد اے اسلام یو بچے ہو اسے اسلام دی ایسی گلہ کر رہے ہیں اے اسلام ایسی لیانا چاہدے ہیں تخت ہوتے ہیں تسی ہوتھ کھڑے ہو لبیک دن آرہ لانے ہون نہیں لانا ہر جگہ لانے مسلمانہ دیا عورتہ ٹکر پکا دیاں کمن لبیک پترہ کے روٹی رکھ دیاں کمن لبیک سکول روانہ کر دیاں کمن لبیک واپسی گیٹ کھڑے لبیک منڈا جڑا سسرال جائے لبیک کڑی میکیاوے لبیک اببہ کوئی کی ہویا بیک کر رہے ہیں ابتہ انہوں سمجھ نہیں آئی ہے اے رسول اللہ نے دسے آ پہو انہوں وے کے پت فتح کیتا جا سکتا اللہ راضی ہے کہ نہیں پہو راضی دے رب بھی راضی انہوں کہا ابا جی ہے حضور نے دسے آنے تو انہوں لبیک دن پریشانی ہو رہی جی ماں انہوں پریشانی ہو رہی کہا انہوں کہا اممہ جی پتہ ہے حضور دی آمد تو پیڑے مامانہ لوگ کی کر دے سن اے رسول اللہ نے دسے آدھوڑے پیرتھلے جنت تو انہوں سمجھ نہیں آئی لبیک دن آرے دی اور چاچے نو کہو چاچے آو اے رسول اللہ نے فرمایا چاچے پیو دے برابر ہوندھا سنے نہیں تا نو لبیک دن آرہ لایا مامے نو انجے گال کرنی انہوں کہا لبیک دن آرہ تو بھی لا اے سارے مامے چاچے کٹھے کرو انہوں کہا لبیک دن آرہ لاو سارے سنے آمدھو لبیک دن آرہ لانے پوری دنیا اے ٹرامپلو دسنا ہے محمد عربی دے شیر جاند فرم رہے گا یو ہی ان کا چاچے رہے گا